ایز آرٹسٹ ہمیں بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ریلیجیس لوگوں کا پلٹیکل لوگوں کا مثال ہم جو بہت زیادہ سفرنگ کرتے ہیں اپنی لائف کو تو اس فوق میں دنیای بیلڈ میں ہماری ایڈنٹیٹی جو ہی گھوم رہی ہے میرا نام عمد عاصف کاسی ہے اور میں کوئٹہ سے میرا تعلق ہے تو ویجوال آرٹسٹ ہوں اور کام کر رہا ہوں لوگوں کے لیے علاقے کے لیے سٹارٹ اپ یہ تھا کہ میرا شروع سے میں مانسٹری کلاس میں تھا نائنٹین ایٹی ایٹھ میں تو وہاں پہ میں کارٹون بناتا تھا تو میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تو وہ کارٹون جو ہے مثال پی ٹیو سویرہ پہ اس وقت پروگرام چلتا تھا بچوں کی تو اس میں جو ہے ان لوگوں نے بیجا تو وہ جو ہے وہاں پہ مثال وہ کارٹون جو ہے شو گئے میرے جو ڈرائنگز تھے تو اس دورانیاں اس کے بعد جو ہے لوگ مجھے کچھ دوکھ طرح کے لوگ مجھے نظر آنے سٹارٹ ہو گئے کچھ لوگ جو ہے مجھے سپورٹ کرتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے میرے کام پہ جو ہے انکار کرتے تھے اسکول دوران میں جو ہے میں کلیگرافی اور اس پہ زیادہ میرے فوکس رہا ہے کیونکہ میں اسکول سے آکے جو ہے پھر مدرسہ جاتا تھا تو وہاں پہ ریلیجیس کی وجہ سے جو ہے میں زیادہ تر کلیگرافی کرتا تھا فوکس کرنا سٹارٹ ہو گیا 1997 میں پھر میں نے اپنی ایک سیریز بنانی سٹارٹ کی پینٹنگز وغیرہ کی ڈرائنگز کی تو پھر اس کے بعد جو ہے ایف ایسی زبردستی کرایا گیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ آرٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر بھی میں نے ایف ایسی کر کے پھر دوبارہ میں نے فیملی سے اپنی ایک درخواست کی اپنی ایک سکیچز وغیرہ رکھ لی کہ 2001 میں یہ تو کہ میں نے جو ہے پروفیشنل کرنا ہے اپنا کام تو اوہرال اس دورانیاں کسی وغیرہ پہ کسی آرٹس کے فیملی کے پاس میرے والد مجھے لے گئے میری گروہ آپ وغیرہ سے سٹارٹ ہو گی کیونکہ اس نے مجھ پہ یا پینٹنگ پہ یا آرٹس پہ انکار کیا کہ یہ ایک فالتو فیلڈ ہے اس کی کوئی فوکس نہیں ہے کوئی لائف ہی نہیں آرٹس کی تو اس نے اپنی انداز سے شاید دیکھا ہوگا مگر اوہرال تو پیرنٹس نے مجھے یہی کہا کہ آپ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہے اس فیلڈ میں پھر ہمارا یہ معایدہ ہو گیا کہ فرس ٹائم میں اپنی سٹڈی کیا کروں گا سیکنڈ ٹائم جو ہے میں اپنی جو ہے اپنی لائف اپنے لئے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اسی طرح میں اکیڈمیز وغیرہ کچھ آرٹس سے ملنا آیا ان سے سیکھنا کچھ بکس لیانا اس سے سیکھنا تو میں کافی عرصے تک کام کرتا رہا اسی طرح میں نے 2010 میں ماسٹرز کی لائبری سائنس میں اور وہ فیلڈ بھی میں نے عبور کی تو اس کے بعد میں جوبز کے لئے گیا تو وہاں پہ ایک ویلڈرنس سکول ہے جو اچھی تعلیم وہاں پہ دیتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں نے مجھے ایز آرٹسٹ رکھا آر ٹیچر مجھے رکھا حالانکہ میری پروفیشنل کیریئر جو ہے لائبری سائنس سے ریلیٹڈ تھی تو اور میں نے اتنی کافی کام کیا تھے کہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور آرٹ کے حوالے سے مجھے عزت بھی دی اسی عرصے میں تقریباً دائیس سال میں نے وہاں پہ کام کیا تو ایک سٹوڈنٹ سے ملا تو سٹوڈنٹ سے میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہو اس نے کہا ہمارے سارے فیملی آرٹسٹ ہیں تو یہ میرے زندگی کا ایک دوسرا رخ سٹارٹ ہو گیا تو میں نے کہا کون سے تو اس نے وہی فیملی سنائی جس فیملی نے مجھے مثال کہا تھا کہ اس کی کوئی فیوچر نہیں ہے تو میں بہت زیادہ اس دن مجھ سے مثال کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں والی صاحب کے پاس آگئے کہ آپ سے مجھے ایک گلہ ہے تو والی صاحب نے مجھے کہا کہ کیوں میں نے کہا آپ کے دوست تھے اس نے آپ کو ایک غلط مشورہ دیا اور اس غلط مشورے میں میری زندگی کے بارہ سال ضائع ہو گئے تو والی صاحب کو جب پتا چلا اور سب کچھ تو پھر اس نے مجھے کہا ایڈمیشن ری لے لے پھر میں نے بلوستان نورسٹی سے ری ایڈمیشن لے لیا وہاں سے میں ٹاپ پر رہا اس وقت میں نے فیڈرل اور بلوستان دونوں ٹاپ کی تے تو اس وقت میرے والد زندہ نہیں تھے مگر پھر بھی میں نے والد کا نام جو مرہوم نہیں لکھا تو وہ بندہ جس نے مجھے یہ آرٹ کی فیلڈ کو فالتو کہا تھا وہ زندہ تھا اس کو پتا چل گیا تھا اس کے بعد میں نے ایک لیبری سائنس کے جو ریسرچ کا پروسس ہے اسی پروسس ہے میں نے آرٹ میں ریسرچ کرنا سٹارٹ کی پہلے میں مواد جمع کرتا تھا لوگوں سے انٹرویو لیتا تھا تو اس کے بعد میں اوبزرگ کرتا تھا اوبزرویشن کر کے پھر لائیو اس کے بعد میں پینٹ کرنا سٹارٹ کر لیتا تو وہ بیس تیس مختلف ریسرچ پر کام کر کے اس میں میری کلائمیٹ چینج پہلی سیریز تھی اس کے بعد نیوٹریشن میری دوسری سیریز تھی اور ترد پھر میں نیچرل بیوٹی پہ آ گیا جو ابھی کولیکس ہو رہے ہیں اسی طرح پھر 2018 میں میں نے علامرہ میں پہلی بار ینگ آرٹسٹ ایوارڈ میں حصہ لی لیا اور جس کے وجہ سے مجھے اس وقت بھی ایک ٹاپ ٹین پینٹنگ میں میری ایک پینٹنگ آئی کرونا کے بعد جوے پھر میں نے ایک وڈ سیریز سٹارٹ کی سکلپچرز کی تو وہ سیریز ابھی تک جا رہی ہے پھر 2020 میں میں نے ایک پینٹنگ بنائی اس کا نام جون تھا جو پشتوں میں کہتے ہیں جون یعنی لائف اس میں یہ میں نے شو کی کہ سائبر جو پیجز ہیں اج کل فیس بک ہے ٹیوٹر ہیں جو بھی ہیں اس میں کافی لوگوں کی ایڈینٹیٹی گم رہی ہے یعنی وہ ہوتے ایک ہے اور وہ شو دوسرا ہو رہے ہیں تو اس کی پینٹنگ پھر میں نے یا پہ علامرہ میں دوسری بار جمک کی تو یہاں پہ بھی تین سو آسی جو ویجوال آرٹس تھے پورے پاکستان سے اس میں میری پینٹنگ ٹاپ ٹین میں آگئی اور لوگوں نے بہت زیادہ مجھے پسند کیا مگر اس پینٹنگ کے پیچھے ہی بھی ایک سٹوری ہے یہی پینٹنگ جو کوئی ٹام ایک گینلی میں جو ہے کینسل کیا گیا کہ مثال اس کی کوئی وہ نہیں ہے یہ کمرشلائز کام ہے اور یہ مثال فالت ہو ہے تو ایز آرٹسٹ ہمیں بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ریلیجیس لوگوں کا پلٹیکل لوگوں کا مثال ہم جو ہے بہت زیادہ سفرنگ کرتے ہیں اپنی لائف کو تو اس فوق میں دنیای بیڑ میں جو ہے ہماری ایڈنٹیٹی جو ہے گوم رہی ہے یا ہماری پیچانی گوم رہی ہے تو یہ کافی عرصے بعد مجھے بہت زیادہ خوشی ملی کہ آپ نے مجھے لاؤر میں گولڈ میڈل ملا اور ان لوگوں نے بہت زیادہ مجھے عزت دی تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہے مجھے دوبارہ ایک زندہ ایک پودہ جو مرجع ہوا تھا اس فوق میں اس کی پیچان گوم رہی تھی تو دوبارہ ان لوگوں نے مجھے زندہ کیا میری جو انسپیریشن ہے اس پوری آرٹ لائف میں میری مدہ ہے تو میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے جب وہ ایمرائیڈری کا کام بچپن میں میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ ایمرائیڈری پہ فلاورز اور سیلف فگرز بناتی تھی تو پھر ہم پوچھتے تھے کہ اپنے کاس اسی کا تو وہ ادارے میں اس وقت جو اس کو ریسٹرکشن کے بعد جو ہے وہ فلاور وغیرہ کی اجازت ملتی تھی مگر پھر بھی وہ جو اپنی کام جو ہے کرتی تھی تو جب میں ویجوال آرٹس میں آ گیا تو میں میری کامیابی کی سٹارٹ ہی میری مدہ نے آج تک جو ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں تو اس سے مشورہ لے کے جو ہے یعنی ہم دونوں ڈسکس کر کے جو ہے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو میری مدہ نے بھی اپنی ایک سیریز بنائی ہے ایمبرائیڈری پہ ہے لینڈسکیپس ہے فگرز ہے ایک بیوٹی شو کی ہے بلجستان کی کوئٹا کی تو مثال میں تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے مگر اس کی بھی آئیڈنٹیٹی اس بیلڈ میں جو ہے گھومی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری مدہ بھی پہلے سٹیپ پہ جو ہے میری آئیڈنٹیٹی بنی تو کوئٹا کی تاریخ یہ ہے کہ کوئٹا میں پہلے انسیڈنٹ جو ہے نائنٹین ترٹی فائف میں ہوا ہے جو ایک بڑے زلزلہ تھا پاکستان کا اس میں ہماری ایٹی پرسنٹ لوکل آبادی جو ہے پتم ہو گئی اس کے بعد ری برد جب ہو گیا کوئٹا میں یا کہ لوگ جو ہے مثال لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے یا پہ بزنس سٹارٹ ہو گئی کیونکہ انگریزوں کا پسندہ جگہ جو ہے کوئٹا تھا کیونکہ ٹنڈہ ہے آپشار سسٹم ہے یا پہ ڈیمز ہیں اور یا کہ مثال نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے پہاڑوں کی شکل میں آپ مثال اس کو دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو ہے پہاڑ ہے ہمارے کسی بھی گھر پہ آپ جاؤ کوئٹا میں آپ جب اس کی چھت پہ کڑے ہو گئے تو آپ کے چاروں طرف جو ہے پہاڑ نظر آئیں گے اور وہاں پہ کلچرل یہ ہیں زبانے جو ہے پشتو مین زبان کوئٹا کی لوکل لوگوں کی بلوچی براوی پھر وہاں پہ لوگ جو آبادکار ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں آزارگی آزارہ برادری بھی وہاں پہ رہتے ہیں مثال سو ڈیٹ سو سال سے پجابی رہے رہے کشمیری رہے یہ سارے بیوٹی تھے بلوچستان کی فلاورز تھے جو یہاں پہ کوئٹا میں ہی کٹا ہو کر رہتے تھے تو کوئٹا کی پرانی یا فیمس بیلڈنگز میں ریلوے سٹیشن ہے جو ابھی تک اپنی اورجنل آلت میں جو اٹھارہ سو تیس میں بنائی گئی اور یہاں پہ بریجز ہیں یہاں پہ لوکل قومیں جو ہے کاسی ہے یا سنزی ہے بازہی ہے شاوانی ہے یہ چار قومیں جو ہے مین اس کی قومیں ہیں جو یہاں پہ رہتی ہیں اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اطراف یہ سینٹر ہے اٹھائیت کی طرف پھر بلوچ برادری کے قومیں ہیں براوی بلوچ میں جتنی بھی وہ برانچز ہیں اور صدیات کی طرف پھر پر پرشتن کے جو ہے چکزی ہیں خلجی ہیں یہ سب قومیں بڑیچ ہیں یہ سارے جو ہے پھر رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ سارے وہاں پہ وہاں رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کی بیوٹی ہے پیچان اپنی انٹرنیشنل یہ ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا پہ ایک اور ارتاوی کے نام سے کشمیش جو گریپس کو سکایا جاتا ہے ایک سپیشل ڈرائی کیا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہے ارتاوی کے نام سے جو بارڈر ایریا میں ہمارا گیا جاتا ہے اور اس کو وہی پہ ڈرائی کیا جاتا ہے اور اس لئے یہ علاقہ ڈرائی علاقے سے جو ہے پوری اس میں فہمس اسی لئے اشیاء میں کہ یہ ڈرائی ترین علاقہ ہے اور سطح سمندر سے سب سے بلندی پہ ہیں کار میں ترزی کوئٹہ سے نزدیک ایک علاقہ ہے جہاں باغو کا علاقہ آپ کا آج جاتا ہے واپسے چہری وغیرہ زیارت میں پھر ہوگائی جاتی ہے زیارت بہت خوبصورت علاقہ ہے واپے ابھی تک کوئی خلیفت ایک خوبصورت علاقہ ہے تو یہ سارے کوئٹہ سے پچاس سو کلیمیٹر کے اس پاس جو ہے آپ کو ایک نیچرل بیوٹی ملے گی بلستان میں کوئٹہ میں بہت بیوٹی ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور سپیشلی اگر آپ ان کے لوکل لوگوں سے ملے بہت لبرل لوگ ہیں بہت خوبصورت لوگ ہیں ان کا رسم و رواج ہر گھر میں اگر وہ چتنا بھی غریب ہو ان لوگوں نے ایک بیٹک بنایا ہوتا ہے یا میمان خانہ جس کی توڑی سے اپروچ ہو تو میمان خانہ میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی میمان آتا ہے وہ آپ پہ سٹیک کرتا ہے کئی پہ بھی پاکستان سے ہمارے پاس میمان آجاتے تو ہم لوگ سٹیک کے لئے آپ کو کوئی ٹائم میں کسی ہوتل کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوگی آپ کو سٹیک کوئی نہ کوئی یا پلوچ ہو یا پشتون آپ کو دے دے گا یہاں کے خوراک میں سردیوں کے لئے سردیوں میں لاند ہے ایک فیمس یہاں کے ڈش ہے اور لیڑی سجی بہت مشہور ہے روش بہت زیادہ مشہور ہے یہ ہمارے ٹریڈیشنل خوراک ہے تو اس لئے کیونکہ یہ ڈرائی ایریہ ہے اور خوشکلہ کا اس کے ساتھ سردی بہت زیادہ ہوتی مائنس ترٹی ترٹی ٹو تک پہنچ جاتی ہے تو اس میں جو ہے اس ڈرائی فروٹ اور یہ گوشت وغیرہ کے بغیر ہمارے زندگی توڑی مشکل ہو جاتی ہے باقی یہاں پہ ایمبرائیڈری بہت خوبصورت آپ کو ملی گی افغان ایمبرائیڈری جو کشیدہ کاری ہوگی سلک سے وہ آپ کو مل جائے گی بلوچی کشیدہ کاری آپ کو مل جائے گی آزارگی جو ان کا ایک سپیسیفک کشیدہ کاری وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو مثال مختلف کلچرل کا ایک میرے خیال میں hub ہے کوئٹہ وہاں پہ آپ کو اور قسم کے لوگ مل جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے فیمس ویجول آرٹس جو ہیں سعید آخترے جو کوئٹہ میں رہتے تھے وہاں سے آئے ہیں بلکہ وہی پہ یہ پڑھا ہے بعد میں آپے انسیے وغیرہ آئے ہیں تو اس کے ساتھ گوھر آلم ہے وہاں پہ کوئٹہ میں وہ پڑھا ہے اس کے بعد جو ہے سادکین اس نے اپنی پہلی ایکزیبیشن جو ہے مرکر کمپنی کے انڈر کی تھی تو وہ اس کی پہلی ایکزیبیشن ساری جو ہے مرکر کمپنی نے ہی خریدی تھی یہ ہمارے لئے بہت بڑا عزاز کے بات ہے مگر شاید بہت سے لوگ اس چیزوں کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں اس چیز کی ہوتی ہے کہ گورمنٹ یا اس کے لئے انیشیٹیو نہیں رہتی ہے کہ آرٹس کے لئے کوئی کام کرے کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ہے وہ ایک پیسو کی بیڑ میں چڑھا ہوا ہے وہاں پہ کچھ بھی ایکزیبیشن بھی نہیں ہوتے 2009 میں میں نے اپنی پہلی سولو ایکزیبیشن ایک اسکول میں کی 2013 میں میں فسٹ یئر تھا تو وہاں پہ میں نے آرٹ کونسل میں اپنی دوسری سولو ایکزیبیشن کی تو اس کے بعد جو ہے مثال ابھی دوبارہ ادار ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مجھے کہے آپ 90% لوگ جو ہے وہاں کے مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ بیکار ہو تو مثال مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیسے کمانے والے کوئی کارامت سمجھا جاتا ہے چاہے وہ ڈرگ بھی بیچے چاہے سمگلنگ بھی کرے تو میں یہی کے توقعہ میں بیکار وہ آپ لوگوں کے آنکھیں جو ہے وہ نہیں دیکھتی جو چیز ہم دیکھتے ہیں تو سوسائیٹیز میں جوپز کی دوسری بار جو ہے اگر آرٹسٹ ہے باہد وہ جو ہے کام کر ہے اس کو جو ہے ارننگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیریئر بنانا چاہتے ہیں اپنی لائف کی اپنی زندگی کی تو میرے خیال میں میں نے تقریباً دوازار سولہ سترہ سے ابھی تک دو سو بار میں نے جو ہے جوپز کے لئے اپلائی کی ہے تو مجھے کوئی جوپ نہیں مل آئی میں نے سٹڈی بھی کی میری پاس لائبری ری ہے ہمارے گھر مثال ہم 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 سسٹر سب کچھ میری وائب تک جو ہم ایڈوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو جوپز کا بھی یہ ایشو ہے وہاں پہ پیسو کے سورس پہ بہت زیادہ وہاں پہ ایشو ہے حالکہ آخری بار جو میں جوپ کے لئے نہیں تھی آپ نے ٹیسٹ کیون نہیں لی کرائیٹیریا کمپلیٹ ہے ٹیسٹ کے لئے تو آپ مجھ سے قابلیت پہ ٹیسٹ لے لیتے تو اس نے کہا میری بیٹی جو بہت سینئر ہے جس صاحب نے لگا میں نے کہا کس حوالے سے بلتا ہے وہ بہت زیادہ میں نے کہا ڈیٹ آف برد کیا ہے تو اس نے کہا نائنٹی نائنٹی سکس تو میں نے کہا نائنٹی نائنٹی سکس کی میں آپ کو کل پینٹنگ لاکے دے دوں گی پھر میں نے اپنی کچھ کام نائنٹی سکس نائنٹی آنکے اگر ہمیں کوئی ناز دے کوئی ہمیں سپورٹ کرے تو میں بہت زیادہ ان کے لئے مجھے کچھ بھی نہیں چاہے کسی سے بھی تو یہاں پہ لاور جب میں آگیا تو یہاں پہ مجھے جتنا عزت دیا گیا کافی دنوں سے تو میں سمجھتا ہوں میں دوبارہ ریبرت ہو گیا تو ابھی دوبارہ میں انرجائز ہو گیا تو اپنا کام آگی بڑھا ہوں گا